اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وزیر آدم پاکستان نے کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا اعلان کر رکھا ہے اور اس فورس میں بقاعدہ برتیوں کا آغاز بھی 31 مارچ سے ہو چکا ہے اور اگر آپ اس فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان سا سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ پاکستان سیٹیزن پورٹل پر جائیں وہاں پر ایک آن لائن فارم ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر ڈال کر وہ فارم فل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے چار مین پوائنٹ سلیر کرنے کی کوشش کروں گا جو اس جوب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آئیں گی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس جوب کے لئے کون سے افراد اہل ہے یعنی کہ الیجیبیلٹی اس جوب کی کیا ہے نمبر دو اس کا سیلری پیکج کیا ہوگا نمبر تری یہ کیا پرمننٹ جوب ہے یا کوئی ٹیمپری جوب ہے اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جوب ڈسکرپشن کیا ہوگی یعنی کہ آپ کو کون سی ذمہ داریاں سوم پی جائیں گی چلیے شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے کہ کون کون سے افراد اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی عمر کم سے کم اٹھارہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ کتنی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا اٹھارہ سال اب اس کی عمر کیوں رکھی گئی ہے کیونکہ کچھ ریسلس کے مطابق جو ہے کرونا وائرس ہے نوجوانوں پر کم اثر کرتا ہے ان کا جو ڈیٹ ریٹ ہے ایفیکٹیڈ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے اس لئے اس میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ جو لوگ نوجوان ہیں جوان ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس میں دوسری چیز کا بہت خیال رکھے کہ آپ فیزیکلی فٹ ہو کیونکہ اس فورس میں بھرتی ہونے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بس گل سے نکلے اور انجوائے کریں سیلفیاں وغیرہ بنائیں اور اپلوڈ کریں اس فورس میں آپ جب بھرتی ہوں گے تو آپ سے بقاعدہ کام لیا جائے گا تو آپ کو جسمانی طور پر فٹ ہونا ضروری ہوگا کیونکہ آپ نے گھروں میں راشن پہنچانا ہوگا تو ظاہر ہے اس سامان کا ویٹ جو آٹا چینی دال اس کے اندر ہوتی ہے اس کا ویٹ پانچ کلو دس کلو پندرہ بیس کلو تک ہو سکتا ہے تو آپ کو وہ سامان اٹھا کر گھروں تک پہنچانا ہوگا تو اس لئے خیال رکھے آپ کو فزیکلی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے اور دوسری بات اس میں اہم یہ بھی ہے کہ آپ بیمار نہ ہو مطلب آپ کو کوئی خانسی فلو نزہ زکام نہ ہو اگر آپ کو یہ بیماریاں ہیں تو میبھی آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس میں کسی قسم کا فیلحال کوئی ڈومیسائل وغیرہ ریکوائیڈ نہیں کیا گیا اگر بعد میں ریکوائیڈ کیا جاتا تو وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی تک صرف آپ سے آئی ڈی کارڈ نمبر مانگا گیا ہے دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یار اس جوب کی سیلری کتنی ہوگی تو یار یہ ایک وولینٹیر جوب ہے جو کہ آپ جذبہ حب الوطنی کے تحت آپ ملک کے لیے عوام کے لیے حکومت کی مدد کے لیے عوام کی امداد کے لیے جو ہے جوب کریں گے تو اس کا کوئی ابھی تک کوئی ایسا سیلری پیکج نہیں آیا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی سیلری نہیں ملنے والی تیسرا اہم سوال جو ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی جوب یہ پرمنٹ ہوگی یا ٹیمپری جوب ہوگی تو جیسا میں نے آپ کو دوسرے پوائنٹ میں ایکسپلین کر دیا ہے بتا دیا ہے جب تک کرونا رہے گا تب تک یہ فورس کام کرے گی اس کے بعد اس کو یا تو کوئی متبادل ڈیوٹی دے دی جائے گی مطلب کوئی اور ٹاسک دے دیا جائے گا یا پھر اس جو فورس ہے اس جو کمیٹی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا تو یہ بالکل ہی پرمنٹ جوب نہیں ہے ایک ٹیمپری جوب ہے جو کہ آپ والینٹیر کے طور پر اپنے فرائز اپنے ملک کے لئے سرانجام دیں گے چوتہ اور اہم پوائنٹ اب آپ اس فورس میں بھرتی ہو کر کیا کام کریں گے آپ لوگ کو کیا ذمہتاریہ سومپی جائیں گی اس میں سب سے اہم کام آپ کا ٹرانسپورٹ کا ہوگا اور فوڈ سپلائے کا ہوگا یعنی کہ حکومت اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ کچھ عرصے بعد میں بھی یعنی کہ جب پندرہ اپریل کے بعد کرفیو لگانا پڑ جائے تو کرفیو کے دوران زائر سی بات ہے جو ضرورت من لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں ان لوگوں تک راشن بغیرہ پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے تو آپ لوگوں نے جو سامان گاڑیوں پر آئے گا جو اس پر لوڈ ہوگا پھر اس کو آپ اتاریں گے اور گھروں تک پہنچائیں گے اس میں آپ کو جو ڈیوٹی ذمہ داری دی جائے گی آپ کے علاقے کے اندر دی جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ گلی یہاں پر جاتی یہ آسان راستہ ہے پہنچنے کا یہ گلی بند نہیں ہوگی یہ بندہ مستحق ہے یہ بندہ مستحق نہیں ہے آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے اسی طرح آپ کے علاقے کا آپ کے یونین کا ایک ہیڈ ہوگا ایک کارڈنیٹر ہوگا جس کو آپ مکمل رپورٹ کریں گے اب اس کے اندر کھانے پینے کے سپلائی بھی ہو سکتی ہے اس میں جو ہے کیش بھی ہو سکتا ہے جو آپ گھروں تک کھاندانوں تک ضرورت مند افراد تک پہنچائیں گے ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگ کو دینا چاہوں گا یقینی طور پر یونیورسٹی کالیجز کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت فری ہے گھروں پر ہیں چھوٹیاں ہیں آن لین کلاسز ہو رہی ہے وہ ہفتے میں ایک دو کلاسز ہوتی زیادہ کلاسز نہیں ہوتی تو یہ وقت ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا تو حمد باندھے نکلے باہر اپلائے کرے اس کے لیے اور دل سے لگن سے کام کرے کیونکہ کرونا نے ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ ایک سال دو سال تیل سال چار سال بعد یہ ختم ہو جائے گا لیکن یاد صرف ان لوگوں کو رکھا جائے گا جنہوں نے اس مشکل کھڑے وقت میں اپنے ملک کی اپنے حکومت کی اپنے عوام کی کسی نہ کسی شکل میں مدد کی ہوگی لہٰذا اپنے گھروں پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس فورس کا حصہ بنیں فارم فل کریں آپ الیجیبل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی ذمہ داری اپنا جو فرض وہ ضرور پورا کریں موسیقی